آئی جی پنجاب کی مذہقہ خیز پریس کانفرنس ریاست کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بے شرمانہ چشم پوشی کا واضح ثبوت ہے یہ پریس کانفرنس ان ہزاروں خاندانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے جن کے حب سے بیجا میں رکھے ہوئے رشتہ داروں کو اپنے وکیلوں تک رسائی تک حاصل نہیں ہے آئی جی صاحب چند جالی پوسٹوں کی نشاندہی سے خواتین سے کیے گئے بدترین سلوک کے دھبے نہیں دھولیں گے ملا کر چار تصاویر دکھائیں جن میں سے تین پرانی تھی لیکن ایک نو مئی کے واقعات میں سے ایک تھی یہ ہے وہ ویڈیو جس کا تذکرہ آئی جی صاحب نے کیا آئی جی صاحب نے اس ویڈیو کے دلیل کے طور پر کیا فرمایا آئی جی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر یہ خاتون مازور نہیں تھی تو کیا قانون آپ کو اور آپ کے ہر کاروں کو ان کو اس بہیمانہ اور غیر انسانی انداز میں زمین پر گھسیٹنے کا سرٹیفیکیٹ دے دیتا ہے خواتین سے غیر انسانی سلوک کو پولیس پر الزام کا نام دیتے ہوئے آئی جی صاحب نے فرمایا کسی ایک خاتون کو ساتھ اگر آپ ازادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دیں گے اور کیونکہ آپ جواب دے ہونے کے دعوے دار ہیں تو جواب دیجئے کہ کون سا قانون آپ کو عورتوں کے ساتھ اس قسم کے سلوک کی اجازت دیتا ہے کسی ایک خاتون کو ساتھ اگر آپ ازادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دیں گے کسی ایک خاتون کو ساتھ اگر آپ ازادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دیں گے ہاتھ پھڑ گئیں ہم پر ناخون پھڑ گئیں یہ دیکھیں اور ان کے ہوت ہم تو صرف دو لوگ کھڑے ہوئے تھے میرے ساتھ تین اور لڑکیاں تھی اس کو گسیڑ کے لے کے گئے ہیں جہاں پہ ارشد شریف دفن ہے اس قبرستان کی تیرہ ہمیں کھینج کے لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو مرضی ہمارے ساتھ کر سکے وہاں پہ کسی ایک خاتون کو ساتھ اگریاں پہ زیادتی کے لے ہوگی پہم اس کے جواب دے ہوں گے یہ ہماری خواتین یہ دیکھی اور اب ان کے جسم کے کچھ ایسے عزوں میں ہے کہ ہم ان کی ویڈیو نہیں بنا سکتے آئی جی صاحب نے انگریزی میں یہ فرمایا کہ ہم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی روشنی میں انسانی حقوق کی کسی قسم کی پامالی سرزد نہیں ہونے دیں گے تو آئی جی صاحب اقوام متحدہ کا چارٹر عوام کو پر امن احتجاج کا حق دیتا ہے پھر نحتے شہریوں پر سیدھی گولیاں کیوں کر برسائی گئیں پھر محض چند پلیکارڈ اٹھائے ان پروفیسر سمیت سیکڑوں افراد پر تشدد کیوں کیا گیا پھر عثمان ڈار کے گھر میں گھس کر ان کی والدہ پر تشدد کیوں کر کیا گیا شہریار افریدی کے گھر رات کے اندھیرے میں کس قانون کے تحت داخل ہوئے حماد ازر کی بہنوں کے گھر کیوں چھاپے مارے گئے اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات جن میں تحریک انصاف کے لیران و کارکنان کے گھروں کی حرمت کو پامال کیا گیا اقوام متحدہ کا قانون کلیکٹیف پنشمنٹ کی اجازت ہرگز نہیں دیتا پھر آپ کو مطلوب افراد کے نہ ملنے پر ان کے خاندان کے افراد کو کس قانون کے تحت حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے مثلا شہریار افریدی کی اہلیہ اور ازر مشوانی کے بھائی کو کس قانون کے تحت اٹھایا گیا آخر میں آئی جی صاحب ذرا اس پر بھی روشنی ڈال دیتے کہ جناب آئین و قانون کے اس قدر پابند ہیں تو انتقامی سیاست کی آگ میں جلتے مافیا کی اناؤں کو تسکین پہنچانے کے لیے شہریوں کی املاک کو کس قانون کے تحت بینا کسی نوٹس کے گرایا جا رہا ہے آئی جی صاحب سے موددبانہ استداء ہے کہ ذرا ان سوالات کے جواب کے لیے بھی ایک بقاعدہ پریس کانفرنس کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے